بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں صدر خانوم بھکر میں حالات تیزی کے ساتھ تبدیل ہو رہے ہیں کچھ عرصہ پہلے تک جو صورتحال تھی اس میں یہ کہا جا رہا تھا کہ جو نوانیز ہیں سعید اکبر نوانی یہ بڑی آسانی کے ساتھ سیٹ جیت جائیں گے اور ایک اچھے مارجن کے ساتھ سیٹ جیت جائیں گے اور یہ سیٹ ان کی تقریباً کنفرم سمجھی جا رہی تھی لیکن پہ در پہ کچھ ایسی چیزیں ہوئی ہیں جس کے نتیجے میں یہاں پر مقابلہ بلکل نیک ٹو نیک ہو گیا ہے اور ایسا لگ رہا ہے کہ اب جو بھی جیتے گا وہ ہزار دو ہزار ووٹوں کے فرق سے جیتے گا اور کوئی بھی جیت سکتا ہے دیکھیں ہوا کیا ہے اس سلکے میں سعید اکبر نوانی جو ہیں وہ ایک بڑے سیاسی گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں ان کا جو ہے وہ ایک سیاست میں بھکر کی سیاست میں بڑا نام ہو گیا ہے ان کے چچا ان کے بھائی اور خود سعید اکبر نوانی آٹھ دفعہ ایم پیر رہے ہیں اور کئی دفعہ وزیر رہے ہیں اور اب بھکر میں لگ رہا تھا وہ بلا مقابلہ تقریبا بلا مقابلہ جیتے گے کیونکہ انصاف کے پاس کوئی مناسب کینڈیڈیٹ نہیں تھا لیکن پھر ہوا یہ کہ عرفان اللہ نیازی جو ہیں ان کی سورہ ہو گئی عمران خان کے ساتھ حسام نیازی نے اس میں بڑا ایک اہم کردار ادا کیا اور سناؤلہ مستیخیل نے بڑا ہم کردار ادا کیا اور عرفان اللہ نیازی جو ہیں ان کو پاکستان طریقہ انصاف کا ٹکٹ مل گیا اور وہ الیکشن لڑنے کے لیے آ گئے جب الیکشن لڑنے کے لیے آ گئے تو اس کے بعد بھی یہ سمجھا جا رہا تھا کہ یہ سیڈ تبارہ لوانی جی جائیں گے اور اچھے خاص ہے آردس بارہ ہزار ووٹوں کے فرق سے جی جائیں گے لیکن کچھ فیکٹرز اس حلقے میں ایسے ہوئے ہیں جس کے بعد یہ مقابلہ بلکل ایسے آپ کہنا چاہیے کہ کانٹے دار مقابلہ ہو گیا ہے یہ سب سے پہلی بات تو یہ ہے پچھری مرتبہ جب سعید اکبر نوانی نے ساٹھ ہزار ووٹ تقریباً لیے تھے انسٹھ ہزار ووٹ لیے تھے اور ایف آنولہ نیازی نونلی کے ٹکٹ پر الیکشن لڑ رہے تھے تو انہوں نے کوئی پنتالیس ہزار ووٹ لیے تھے چوالیس ہزار ساڑھے چوالیس ہزار لیکن اس وقت ایک فیکٹر یہ تھا کہ کوہاور فیکٹر جو ہے جو بھکر میں ایک ایمپورٹنٹ پوزیشن رکھتا ہے یا ان کی اپنا ایک ووڈ بینک ہے وہ اس وقت نوانیوں کے ساتھ کھڑا ہوئے تھے وہ نوانیوں کو سپورٹ کر رہے تھے اور ان کو ملا کر ان کی سپورٹ کے ساتھ انسٹھ ہزار ووٹ حاصل کیا تھے سید اکبر نوانی نے لیکن اس مطلبہ کوہاور جو ہیں وہ خود آزاد حیثیت میں الیکشن لڑ رہے ہیں انہوں نے اپنا امیدوار کھڑا کر دیا ہے اور کوہاوروں کا جو ووڈ بینک ہے وہ بھی اس حلقے میں ایک اچھا خاصا ووڈ بینک ہے تو آپ اگر وہ پندرہ سے بیس ہزار کا ووڈ حاصل کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو یہ جو نوانیوں کو ایک ایج تھا وہ ایج کم از کم جو ہے وہ جو بڑتری تھی اس کا خاتمہ ہو جائے گا دوسری بات یہ ہے کہ اس حلقے میں جو مذہبی فیکٹر ہے بڑا امپورٹنٹ ہے اور مسلکی فیکٹر بلکہ کہنا چاہیے یعنی اہل تشریعوں کا ایک ووٹ ہے اور دیوبندی اور بریلویوں کا ایک ووٹ ہے جو صحیح اکبر نوانی ہے ان کو شیعہ کمیونٹی جو ہے وہ پوری طرح سے سپورٹ کرتی ہے اور ان کو ووٹ کرتی ہے لیکن جو کہاور ہیں وہ بھی چونکہ شیعہ کمیونٹی سے تعلق رکھتے ہیں تو یہاں پر ایسا رگتا ہے کہ جو شیعہ کمیونٹی کا ووٹ ہے وہ تقسیم ہو جائے گا کچھ وہ صحیح اکبر نوانی کو پڑے گا اور کچھ جو ہے وہ پڑے گا یہاں پر کہاوروں کو باقی کا جو ووٹ ہے دیوبندی ووٹ وہ ووٹ جو ہیں وہ عرفان اللہ نے حضی لے جائیں گے تو دو طرح سے یعنی ایک شاسی اعتبار سے بھی جو صحیح اکبر نوانی کا ووٹ بینک کا وہ تقسیم ہو گیا اور مسلکی اعتبار سے بھی ان کا ووٹ بینک جو ہے وہ تقسیم ہو گیا ہے تو ایک تو فیکٹر یہ ہے جو میں سمجھتا ہوں کہ جس نے صحیح اکبر کو دچکہ دیا ہے دوسرا یہاں جو ایم این اے بھکر کے افضل ڈاکٹر افضل ڈھانڈلا وہ ڈھانڈا صاحب جو ہیں وہ بلکل سپورٹ نہیں کر رہے یہاں پر صحیح اکبر نوانی کو اور صحیح اکبر نوانی صاحب سے اگر آپ پوچھیں بھی کہ آپ کو سپورٹ کر رہے ہیں وہ کہتے ہیں نہیں سپورٹ کر رہے ہیں ان سے پوچھیں کہ جی آپ کو کیوں سپورٹ نہیں کر رہے تو وہ کہتے ہیں کہ جی آپ جا کر ان سے پوچھیں ایسا لگتا ہے کہ ان کی سپورٹ نہ کرنا شاید ڈھانڈلا صاحب کے کوئی زیادہ ووٹ نہیں ہوں گے یہاں پر لیکن بہرحال ایک اخلاقی سپورٹ ہوتی ہے اور پارٹی کے ایک سپورٹ ہوتی ہے یعنی پارٹی کے ظاہر ہے وہ ہم میں نہیں ہے لیکن چونکہ دھڑوں کی سیاست ہوتی ہے تو اس لحاظ سے ڈاکٹر افضل ڈھانڈلا طریقے پانچ ہزار کے قریب پانچ سات ہزار ووٹ ہو سکتے ہیں وہ ان کو مریں گے پھر ایک دو فیکٹرز بڑے اور امپورٹن ہیں ایک فیکٹر تو یہ ہے کہ جو عمران خان ہے انہوں نے یہاں پر بھکر میں ایک جلسہ کیا دو دن پہلے اور وہ جلسہ اتنا دریہ خان میں انفیکٹ بھی کیا اور وہ دریہ خان کا جلسہ اتنا کامیاب تھا اور اتنا بڑا جلسہ تھا کہ اس نے یہاں پر ایک فضاء بنا دیا ہے ایک فضاء قائم کر دی اور وہ جو فضاء ہے اس سے کہا جا رہا ہے کہ چار سے پانچ ہزار ووٹوں کا فرق پڑ جائے گا اور یہ بہت بڑی تعداد ہے کسی ایسی سیٹ پر جہاں پر اتنا ٹکر کا مقابلہ ہو وہاں پر کوئی چار پانچ ہزار ووٹوں کا فرق پڑ جائے تو یہ بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے اب ہوا یہ کہ پرسوں میں عمران خان نے یہاں پر جلسہ کیا جو کہ بڑا شامدہ رہا تو اگلے ہی دن یہ نوانیوں کو یہ محسوس ہوا کہ یہاں پر عمران خان کے جلسے نے تو بڑا ڈینٹ ڈالا ہے تو ایک ہی دن کے اندر انہوں نے بھی اپنا دریاء خان میں جلسہ پلان کر کے اناؤنس کر دیا اور آج وہ جلسہ ہونے جا رہا ہے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ نوانیوں نے خود پر بہت زیادہ اعتماد کرتے ہوئے مریم نواز کو منع کر دیا تھا اور کہا تھا کہ ہم آپ کا جلسہ یہاں پر نہیں کرانا چاہتے نوانیوں کو لگتا ہے کہ ہم خود اتنا بڑا گروپ ہیں اتنا طاقتور گروپ ہیں کہ ہمیں کسی کی سپورٹ کی ضرورت نہیں ہے ہم تو آزاد زیادہ تھا تو ہم آزاد جیتے ہیں ایک دو دفعہ ٹکٹ پر لڑیں ورنہ تو ہم یہاں سے آزاد جیتے رہیں تو جو نوانی ہیں انہوں نے مریم نواز کو کہا یہاں پر جلسہ لینے سے منع کر دیا اور مریم کا کوئی شیڈول یہاں پر جلسے کا تہہ نہیں پایا لیکن عمران خان کے جلسے کے بعد ان کو یہ محسوس ہونے لگا کہ مریم نواز کے جلسے کو منع کر کے انہوں نے بڑی سنگین غلطی کی ہے اور اس سے کوئی تین چار ہزار ووٹوں کا جو فرق ہے وہ پڑ جائے گا اور میرا خیال ہے یہ وہ احساس ہے کہ یہ غلطی ان کو بعد میں بھی ہانٹ کرے گی اور ان کے لئے پشتاوا بنے گی اگر وہ یہ ووٹشیٹ نہیں جیتے یا ان کا ووٹوں کا فرق پڑتا ہے تو ان کو لگے گا کہ ہم نے غلطی کر دی مریم نواز کا جلسہ رکھنا چاہیے تھا اس سے فرق پڑنا تھا ایک محول بنتا ہے ایک فضاء قائم ہوتی ہے ایک ہوا چلتی ہے تو میرا خیال ہے یہ غلطی ان کو ہانٹ کرے گی اور ان کے لئے پشتاوا بن سکتی ہے آچھا اب انہوں نے کیا کیا کہ آج ایک جلسہ رکھ لیا اور انہوں نے کہا کہ ہم یہاں پر جلسہ جو ہے وہ کریں گے اب خان عبد المجید خان خانان خیل جو ہیں وہ اس میں آئیں گے پھر عشید خان جو ہیں وہ آئیں گے پھر سعید اکبر خان آئیں گے تو مقامی صدہ پر جو ان کی لیڈرشپ ہے وہ ساری کی ساری تو اس میں شرکت کرے گی لیکن اس میں مریم نہیں ہوں گی مقامی صدہ پر جلسہ کتنا کامیاب ہوتا ہے اور اس میں کتنا لوگ شرکت کرتے ہیں یہ تو پتہ چلے گا جب یہ جلسہ ہوگا لیکن ایک چیز جو بڑتری حاصل ہے سعید اکبر نوانیوں کو وہ یہ ہے کہ ان کا خاندان بہت بڑا ہے چچا ہیں بتیجے ہیں بیٹے ہیں بھائی ہیں مطلب ایک وقت میں سات آٹھ کورنر میٹنگز یہ لوگ کر سکتے ہیں ایک جگہ پر جناب مجید خان جا رہے ہیں ایک جگہ پر رشید خان جا رہے ہیں سعید اکبر خان جا رہے ہیں بچے جا رہے ہیں بتیجے جا رہے ہیں تو ان کا خاندان اتنا بڑا ہے کہ یہ سات آٹھ جلسوں کو یا کورنر میٹنگز کو ہینڈل کر سکتے ہیں ٹیکل کر سکتے ہیں انگیج کر سکتے ہیں وہاں پر لوگوں کو لیکن انوارناللہ نیازی بلکل اکیلے ہیں بھائی ان کو سپورٹ کر رہے ہیں بھائی ان کے خلاف کھڑے ہیں خلاف کھڑے سے مراجعہ کہ ان کی سپورٹ بنی ہے کیونکہ صلح سے بھی نہیں کی ہوئی ہے باقی بھائیوں کی امران خان سے صلح نہیں ہوئی تو صرف انوارناللہ خان نیازی وہاں اکیلے ہی ایک طرح سے کیمپین کر رہے ہیں تھک جاتے ہیں تو گھر آ کے بیٹھ جاتے ہیں اور پھر دو گھنٹے کا وقفہ لے کے پھر دوبارہ نکلتے ہیں دوسری بات یہ ہے کہ جو دوسری چیز پر ایج حاصل ہیں انوانیوں کو یہ ہے کہ ان کو پتا ہے کہ ان کا ووٹر جو ہے ایک بھی ووٹر نے زائے نہیں کرنا اور ہر ووٹر کو گھر سے نکلوا کے ووٹ کاسٹ کرانا ہے کیسے کرانا ہے وہ ڈرا کے بھی کراتے ہیں وہ دھمکا کے بھی کراتے ہیں وہ بلائج کر کے بھی کراتے ہیں وہ گھر سے لوگوں کو نکال کے بھی کراتے ہیں وہ کیسے بھی کراتے ہیں وہ اپنا ووٹ کاسٹ کراتے ہیں لیکن پاکستان تحریکی انصاف کے پاس وہ یہ اس طرح سے سکلز نہیں ہیں ایفارناللہ نیازی نہیں معلوم کہ پی ٹے کے سارے لوگوں کو ووٹرز کو پولنگ سٹیشن تک پہنچا سکیں گے یا نہیں اس پر بارے نوانیوں کو بڑی گریپ حاصل ہے اور وہ ہر بندے کو گھر سے نکال کے پولنگ سٹیشن تک لے جائیں گے جیسا کہ میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ جب کانٹے دار مقابلہ ہوتا ہے اور جب ہلکا فسا ہوتا ہے کیسے جگہ پر تو وہاں پر وہی دو تین ہزار ووٹرز کاؤنٹ کرتا ہے جو آخر دن مینج ہوتا ہے یا پڑتا ہے اب آخر دن میں اگر صحیح دک پر نوانی نے ووٹ مینج کر لیا اور نکالنے کے تمام لوگوں کو پولنگ سٹیشن تک پہنچا دیا تو وہ اس کا ایڈوانٹیج لے جائیں گے اور اگر پی ٹی یہ نہ کر سکی تو وہ اس کا ایڈوانٹیج ان کو ہوگا لیکن ایک چیز میں آپ کو بتاؤں کہ یہ ہلکہ ایسا ہلکہ ہو گیا ہے پی پی نائنٹی بھکر کہ جہاں پر مقابلہ کانٹے کا ہے کئی لوگوں سے تو آپ پوچھیں تو وہ کہتے ہیں کہ جی کوئی پتہ نہیں سیڈ کوئن نکال لے گا کوئی پتہ نہیں سیڈ کوئن نکال لے گا کچھ لوگ کہتے ہیں جی مقابلہ تو سخت ہوگا اینڈ میں جا کر وہ ہزار دو ہزار ووٹوں سے سید اکبر نوانی نکال لیں گے ویسے میری اپنی پرسنل اسیسمنٹ بھی بھکر کے حوالے سے یہی ہے کہ مقابلہ کانٹے دار ہوگا اور آخر میں شاید ایک دو ہزار تین ہزار ڈھائی ہزار ڈیڑھ ہزار ووٹوں کے فرق سے سید اکبر نوانی یہ سیڈ نکال لے میں کامیاب ہو جائیں سید اکبر نوانی وہ ٹپیکل وڈیرے ہیں وہ اس طرح کا خاندان ہے ان کا لوگوں کو ڈراتے دھمکاتے بھی بہت ہیں ان کی تاریخ کیا رہی ہے اور ہلکے میں آپ جائیں تو ہلکے میں بہت سارے لوگ یہ بات کرتے ہیں نظر آتے ہیں کہ انہوں نے مخالفوں پر پرچے کرا کرا کے ان کو ڈرار ڈرار آ کے وہ بہت سیاست کی ہے لیکن ساتھ دی ساتھ انہوں نے لوگوں کو ابلائج بھی بہت کیا ہے نوکریاں بہت دلوائیں ہیں جس نے کوئی کام سامنے رکھا ہے وہ اس کا کام کھرایا ہے تو یہ ان کی سٹرنث بھی ہے تو اس طرح سے وہ نوانیوں کو مجھے لگتا ہے کہ تھوڑا سا ایج حاصل ہے لیکن بہرحال جو دوسری کیمپین ہے وہ بھی بڑی زودہ دار چل رہی ہے سنان اللہ مستخیل وہ خطاب کر رہے ہیں مختلف ریلیوں سے مراد سعید یہاں پر آئے ہیں مدان خان خود خطاب کر کے گئے ہیں تو دونوں طرف دونوں طرف ہے آگ برابر لگی ہوئی دونوں طرف کانٹے کا مقابلہ ہے سترہ تاریخ فیصلہ کرے گی کہ نتیجہ کیا نکلتا ہے اور کترے ووٹوں کے مارجن سے نکلتا ہے اجازے جی اللہ حافظ